اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آپ کا انسٹرکٹر خورم شہین آج انہیں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمہ حاضر ہے ڈیر سٹوڈنٹ آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ ورڈ پیس کے اندر گوگل میپ کیسے ایڈ کرتے ہیں اس کے طریقہ کار کے بارے میں سٹڈی کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس ان ٹائم پہنچ سکے تو سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گوگل میپ یا آپ لوگ اپنی لوکیشن اپنی ویب سائٹ کے اندر کیسے ایڈ کرتے ہیں اس کا میتھڈ کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے تو ہم لوگ اس کو کس طرح کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی لوکیشن کو کوپی کر لینا ہے لوکیشن کو کیسے کوپی کرتے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں آپ نے یہاں پہ جانا ہے گوگل میں یہاں پہ گوگل میپ لکھتا ہوں اور گوگل میپ کے اندر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی لوکیشن ڈالنے جو بھی آپ کی لوکیشن ہے سپورٹ کرو میں اپنی لوکیشن ڈالتا ہوں کانا نو کلک کریں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانا نو کی لوکیشن میرے پاس آ چکی ہوئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ لوکیشن کوپی کرنی ہے کوپی کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں آپ نے یہ شیئر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ شیئر کے بٹن پہ کلک کریں ایک تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ گوگل کا لنک ہے یہ بھی آپ کوپی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے amend a map پہ کریں گے جب ہم لوگیں amend a map پہ کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس لوکیشن آ گئی اور ہم نے کیا کرنا ہے آئی فریم کا لنک کاپی کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہ جو کام کرنا ہے اپنی جو لوکیشن ایڈ کرنی ہے وہ آئی فریم کے ذریعے کرنی ہے تو آئی فریم کے ذریعے ہم لوگ کیسے کریں گے ہم لوگ کیا ہمارے پاس یہاں پہ آئی فریم کا لنک جو ہے یہ جنریٹ ہو چکا ہوا ہے ہم اسے کیا کریں گے copy html کریں گے html tag کو copy کریں گے copy کرنے کے بعد آپ نے اپنے dashboard پہ جانا ہے اور ہم نے اس page کے اندر جانا ہے جہاں ہم نے وہ link add کرنا ہے تو میں یہ والا link جو ہے اپنا about us کے page میں ڈالنا چاہتا ہوں تو میں edit کرتا ہوں edit کرنے کے بعد ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو page ہے یہ visuals میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح آپ کے پاس visual کے اندر آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ کا page visuals میں نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو page ہے وہ text میں ہونا چاہیے تو آپ نے text کے اندر آنا ہے اور text کے اندر دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ html tags ورہ نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے اس link کو paste کرنا ہے جو آئی فریم کا link آپ نے copy کیا ہوئے تو اس کو copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک چیزہ اس کو غور کرنا ہے آپ نے یہاں پہ غور اس چیزہ پہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ہے اس کی width اور height تو میں اس کی width جو ہے وہ 100% کر دیتا ہوں تاکہ یہ full width میں مجھے نظر آئے آپ لوگ اپنی مرزے سے 600 بھی رکھ سکتے ہیں وہ جو size کا issue وہ آپ کی demand کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کو client کتنے size کی demand کر رہا ہے تو آپ نے اس کے مطابق ہے کہ اس کو set کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ update کریں update کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنی site کو visit کرنا ہے site پہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ about us کے page پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے post کے نیچے میں نے add کیا تھا اس کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ کے پاس یہاں site کے اندر کیا ہو گیا ہے آپ کی location جو ہے وہ add ہو چکی ہوئی ہے تو اس طرقے سے آپ لوگ اپنے contact us کے page کے اندر یا آپ لوگ اپنے about us کے page کے اندر یا کسی بھی page کے اندر site کو پہ کسی بھی جگہ پہ کیا کر سکتے ہیں google map کو یا جو آپ کی location ہے اس کو add کر سکتے ہیں مجھے میرے students آپ کو آج کا لیکچہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگلے لیکچے تک مجھے اجازت دیں بہت شکریہ students اللہ حافظ